گوڑ مورنگ ڈیل لسنرز ویلکم بیک تو مائی چینل کوشش کرتے ہوں میں کوشش کروں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو کمپلیٹ کر لوں تو چلی ہی شروع کرتے ہیں ایک نئی اپیسوڈ کو دیکھو میں نے خان لالا کا بغام تم تک پہنچا دیا ہے اب جو بھی فیصلہ کر رہا ہو سوچ سمجھ کر کرنا اگر تم زدی ہو تو وہ تمہارے باپ ہے وہ کبھی بھی نہیں جھکیں گے اور مائی سن کبھی بھی ایسا فیصلہ مت کرنا جس میں بات میں تمہیں پشتانا پڑے ان کی آنکھوں میں اداسی گہری ہونے لگی اور دل کا درد جیسے اور بڑھ گیا تھا انہیں نے مختصرا اپنی ماضی کی کہانی سنا دی زیغم یہ تو جانتا تھا کہ اس کے چچا لاہور پڑھنے گئے تھے تو کسی کی ظلفوں کے اسیر ہو گئے تھے اور اس کے لئے وہ کچھ سال گھر سے باہر بھی رہے مکر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے شادی بھی کی اور اپنی بیوی اور بیٹی کو چھوڑ کر آئے تھے یہ بات صرف تیمور علی خان اور ان کے بھائی ہی جانتے تھے ہر فیصلہ بابا جان کا ہی نہیں مانا جائے گا کچھ باتیں ہماری بھی انہیں ماننی پڑیں گی اور انہیں ہر قیمت پر علیزہ کو بہت تسلیم کرنا ہی ہوگا زیغم کے پوری یقین لہجے اور نام پر وہ چونکے تھے یہ نام ان کے لئے ہرگز اجنبی نہیں تھا اور زیغم نے بھی جان بجھ کر یہ نام لیا تھا کیونکہ اسے جو شک ہے تاکہ اسے جو شک ہے وہ یقین میں بدل جائے اسے اپنے چچا کا اور علیزہ کا ماضی ایک جیسا لگتا تھا جب ان کی خواہش کے خلاف بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بالکل خوش نہیں تھے مگر مریم کی گود میں جب بے انتہا خوبصورت اور گلابی چہرے تیکھے نکوش والی نیلی آنکھوں والی اس کان جیسی گڑیا کو دیکھا تو وہ بے اختیار کہہ اٹھے تھے کہ یہ تو علیزہ ہے آج سے اسی نام سے بکار آ جائے اور اس وقت سرشاری کی کیفیت میں اسے سینے سے لگایا تھا انہوں نے پہلی بار اپنی اولاد کو ہاتھ میں لے کر وہ سب کچھ بھول گئے تھے سکندر احمد اسے علیزہ کہہ کر بکارتے تھے اور بعد میں انہیں ملک سے باہر جانے سے پہلے ڈاکومنٹ میں اس کا نام چینج کر کے علیزہ ہی رکھ دیا تھا جب ہی آج تک کوئی اس کا بتا نہیں لگا پائے لیکن خانم بائی علیزہ کے جہرے سے اسے پہشان گئی تھی تیمور علی خان نے سر چھڑکا کہ وہ ان کی علیزہ کیسے ہو سکتی وہ تو مریم کے پاس ہے چاچا جانا آپ کہاں گم ہوگے چلے آئیں کھانا کھاتے ہیں زیغم نٹھتے ہو کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکے کے بارے میں اس سے پوچھ نہ سکے جو ان کی بیوی کے حیثی سے وائٹ ہاؤس میں رہ رہی تھی اس کے نام نے تو انہیں بیچین کر ڈالا تھا وہ فوران سے دیکھنا چاہتے تھے مگر یہ کر نہیں سکتے تھے تب ہی ان کی بیچینی بڑھ گئی تھی پھر دونوں نے خاموشی کے ساتھ کھانا کھایا جب تیمور علی اپنے کمرے میں گئے تو اس وقت رات کے دس بج رہے تھے وہ بھی وائٹ ہاؤس جا سکتا تھا مگر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور کمرے میں آ کر ایل ای ڈی آن کر کے بیٹھ گیا علیزی کے رویہ انہوں سے بددل کر دیا تھا وہ چاہتا تھا کہ علیزی بھی اس کی کمی کو محسوس کرے اسے خود بلائے اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ خود اس کے پاس اس کے قریب کبھی نہیں جائے گا وہ تقریباً دو گھنٹے سے بیچینی سے خالی ذہن لی نیوز دیکھتا رہا مگر پھر بے اختیار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اس کی برداشت کی حد ہو چکی تھی اب وہ ایک منٹ بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا ابھی اسی وقت علیزی کو دیکھنا اور محسوس کرنا چاہتا تھا وہ پتھر دل لڑکی لاکھ بہتبار صحیح مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو ایک پل کو بھی اس کی جدائی برداشت نہیں کرتا تھا اس نے کوریڈور میں پھیلے خوابناک اجالے کو دیکھا اور پھر ماربل کی سیڑیں اتر نیچے اترتا ہوا آیا اور پورچ کی طرف بڑھ گیا گاڑی جب اس نے گیٹ سے باہر نکالی تو اس کا رخ وائٹ ہاؤس کی طرف ہو چکا تھا ڈائل کی چمکتی سوئیاں رات کے بارہ بجا رہی تھی اور وہ بہت پرسکون ہو کر ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ جس جگہ اس کا گھر تھا وہاں رات تو کیا دن میں بھی جانا خطرناک تھا شاید علیزی سے ملنے اور دیکھنے کی خواہش میں اس کی خوشی میں اس کے اندر زندگی کی حرارت اور جوش کو بڑھا گئی تھی وہ وائٹ ہاؤس پہنچا تو حسب معمول بہت خاموشی تھی وہ اندر آیا اور پھر اپنے کمرے میں پہنچا اسے خالی دیکھ کر ایک لمحے کو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا اس کے کمرے سے آگے ایک ہی ٹیرس تھا وہ کمرے سے نیچے ٹیرس پر آیا تو علیزی کے ریکنگ سے لگا لگ کر کھڑے دیکھ کر مسکرا دیا اس کے لائے ہوئے محرون سوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس سوٹ کی قیمت وصول ہو گئی زیغم کے قدموں کی دھمک کر وہ بھی چونک کر مڑی وہ کچھ دیر پہلے ہی اپنی دوائی کھا کر یہاں آ کر کھڑی ہوئی تھی زیغم آئے نہیں تھا اور اسے اس کے انتظار بھی نہیں تھا وہ بس خالی دماغ کے ساتھ دور نظر آتے منظروں میں گھم گھم ہو گئی تھی تب ہی اس کی آمد ہوئی تمہیں پتا ہے کہ تم اس سوٹ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو وہ چلتا اس کے قریب آیا اور بازوں سے تھام کر اسے اپنے قریب کرتا ہو کھڑا ہوا علیزی کے آنکھیں جو پہلی ہی ٹھنڈی ہوا اور دوائیوں کی وجہ سے بوجل ہو رہی تھی اب بند ہونے لگی اس پر دوائی کا نشاط تاری ہو رہا تھا اسے صرف زیغم خان کے ہونٹ ہلتے نظر آ رہے تھے اور اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی I'm sorry مجھے تو میں اس طرح ڈانٹن نہیں چاہیے تھا مجھے غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا میں اپنے الفاظ پر شرمندہ ہوں کیا تو مجھے معاف نہیں کروگی وہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا کہ میں اس سے کوئی بات نہیں کروں گا اس کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ کے اس کو سامنے دیکھ کر زیغم نے اسے جھٹا دیا تو وہ سرخ سرخ نیند والی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اس کے آنکھوں میں اتری نیند کی سرخی دیکھ کر وہ اس کی قیفیت سمجھ گیا تھا تمہیں نید آرہی ہوگی نا چلو کمرے میں چلو وہ اسے باہو میں اٹھا کر روم میں لائیا اور پھر اسے بیٹ پر لٹھا کر وہ جھک کر اس کا کمفرٹر درست کرنے لگا اور بولا اب زیادہ دن نہیں رہے میں بہت جل تمہاری خوشیاں تمہیں لوٹاؤں گا تمہیں حق بھی دلواؤں گا مگر تمہیں تمہیں بھی پھر مجھے میری محبت دینی ہوگی خود پر مکمل اختیار دینا ہوگا اپنے آپ کو پوری دلی رزمندی سے مجھے سونپنا ہوگا وعدہ کرو کہ مجھ سے تم بھی محبت کرو گی علیزی تو کبکہ سو گئی تھی مگر یہ پاگل دیوانہ اس کے بالوں میں ہاتھ پیرتا خود صحیح باتیں کیا جا رہا تھا مگر کیا وہ جانتا تھا کہ جب تک علیزی کو زیغم کی محبت کا احساس ہوگا تب تک تو وہ خود ہی اس سے بہت دور ہو چکا ہوگا دوسری دن صبح وہ بہت دیر سے اٹھی تھی زیغم اس وقت تک جا چکا تھا ناشتہ کرتے ہوئے بھی وہ زیغم کی باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو وہ اس سے لٹائے کہنا تھا مگر چاہنے کے باوجود بھی اس سے ایک بھی بات یاد نہ آئی تو وہ خود پر ہی جھنجلانے لگی کیا ضرور تھی تمہیں علیزی ٹیبرٹس کھانے کی بیٹ کر لیتی اس کا تو کیا جاتا کیا پتہ کوئی ضروری بات کی ہو اس سے افسوس ہونے لگا تھا کہ کیوں وہ سو گئی تھی ناشتہ سفری ہو کر وہ باہر لان میں چلی گئی دن پر دن گزرنے لگے اب آہستہ آہستہ وہ زیغم کی طرف متوجہ ہونے لگی اس سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کر لیتی اسے اب زیغم کی محبت پر یقین آنے لگا تھا یہ بات زیغم خان بھی محسوس کرتا تھا بس علیزی کے مکمل یقین اور خود سے اظہار کا انتظار تھا اسے بھی آج آریان کے ساتھ برائیڈر ڈریس لینے آئی تھی وہ شادی اس کی سٹارٹ ہونے والی تھی اور مال میں آنے کے بعد ارشیا تو ایسے گھوم رہی تھی جیسے کسی پارک میں آئی ہو اور آریان بچارہ تو دو گھنڈے کے لیے اوفیس سے ٹائم لے کر آیا تھا اگر وہ واپس ٹائم پر نہ پہنچتا تو اس کی شامت تو پکی تھی اب تین گھنڈے سے وہ جتنا بیزار کر سکتی تھی اسے کر چکی تھی ایک کے بعد ایک ڈریس ریجیکٹ کر رہی تھی اب بھی اس کا کچھ لینے کا ارادہ نہیں تھا ارشیا یار ہمیں آج ہی ڈریس لینا ہے اور مجھے آفیس بھی پہنچنا ہے تو میں ڈیٹ کا پتہ تو ہے نا آریان بیچارگی سے بولا مگر ارشیا کو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی ٹھیک ہے اگر تم اتنی جلدی ہے تو تم واپس چلے جاؤ میں خود ہی پسند کر کے لے لوں گی مفمل نخروں کے موڑ میں تھی جب سے شادی کی تیاریں شروع ہوئی تھی وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں مان رہی تھی ایسے کیسے تم میرے بغیر لے سکتی ہو ہاں اور یہاں تین گھٹے زائے کرنے کے بعد اب بالکل گستے میں آگئے تھا مجھے بتاؤ کہ پہننا کس نے ہے تم نے یا مجھ نے ارشیا نے اسے پوچھا تو وہ بولا دیکھنا تو مجھے ہے نا بس یہ والا لے لو مجھے یہ ٹھیک لگ رہا ہے اس نے ارشیا کو ایک دوپٹا سر پر اوڑ کر چیک کر رہتے ہو کہا ایکسکیوز می یہ والا ڈریس پیک کر دیں پلیز اریان نے فورن شاپ کی پر سے کہا تو وہ بولی نہیں میں یہ والا نہیں پہنوں گی اریان نے بل پیک کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کچھ بھی سنے بغیر باہر نکل گیا اریان مجھے بھوگ لگی یہاں پہ گاڑی روکو میں نے کچھ کھانا ہے اریان نے ایک ریسٹورنٹ کے قریب پہنچ کر اسے گاڑی روکنے کا کہا گھر جا کر کھا لینا ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے اچھا پھر میتائے جان کو کال کر رہی ہیں تم مجھے کھلاتے ہو کے نہیں اچھا ٹھیک ہے نا روکتا ہوں میری ماں آپ اپنے سوصل صاحب کو ذہم منت دے ٹھیک ہے ایک ریسٹورنٹ کے پاس رک کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا بس بس زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں میں تمہاری کوئی گرفر نہیں ارشی نے اریان کا ہاتھ جھٹکا اور غررانے والے انداز میں اسے بولی مگر اریان کہاں باز آنے والا تھا کندے سے اسے تھام کر چلنے لگا اب وہ پبلک پلیس میں کچھ زیادہ کر بھی نہیں سکتی تھی اس لئے اس کے ساتھ چلنے لگی ارشی نے ابھی اپنا بدلہ خوب لیا خوب ٹائم لگا کر اس نے کھانا کھایا اور کافی سارا ٹائم اس کا ویسٹ کیا گھر آ کر ارشیہ گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی جیسے اسے جانتی تک نہ ہو اب اریان خود کو اپنے باپ کے غصے سے بجانے کے لئے کوئی بہانہ ڈھونٹے ہو آفیس کے لئے نکل چکا تھا زرگل علی سے بیوی کو بلا کر لاؤ جلدی جی خان ابھی لاتی ہوں سلام بیوی سور بیوی میں نے آپ کو ڈسٹرپ کر دیا وہ دراصل ہم کو خان نے بیجا ہے اور آپ کو نیچے بلا دا ہے زرگل نے اس کے روم میں آ کر اسے زیغم کا پیغام دیا کیوں کیوں بلا ہے نیچے آج اس کا کسی سے بات کرنے کا بلکل مور نہیں تھا جی میڈم یہ تو ہم ہمار کو نہیں پتا مگر لگتا ہے کہ خان کو کوئی کام ہے زرگل کی بات پر کافی کنفیوز ہو گی تھی اس کے سوالیں اسے کل تک تو ٹھیک تھی وہ سب سے اچھی طرح بات بھی کر رہی تھی ٹھیک ہے تم جاؤ میں آ رہی ہوں اس کو جواب دینے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی علیزی جب نیچے آئی تو وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اور اس کا ویٹ کر رہا تھا وہ بھی آ کر خاموشی سے گھڑی ہو گئی مگر کہا کچھ نہیں سنو تم یہ چادر لے لو اور میرے ساتھ چلو وہ یہ کہتے ہو سوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اس دن کے بعد سے زیغم اس سے ایسے ہی مختصر بات کر رہا تھا ہاں اس کے سونے کے بعد وہ اپنے دل کی ہر بات اس سے کر لیا کرتا تھا جس کا علیزی کو علم نہیں ہوتا تھا وہ تو اس کے نظر انداز کرنے پر ہی جھنجلا رہی تھی یہ کیوں ہو رہا تھا وہ خود نہیں جانتی تھی کیوں کہاں جانا ہے میں نے علیزی نے فوراں غصے میں سوال پوچھا شاپنگ پر جانا ہے آریان کی شادی کے لیے تو میں شاپنگ کروا دیتا ہوں علیزی نے چونکر اس کی طرف دیکھا وہ اس سے ہی دیکھ رہا تھا تم جادر لے کر آؤ میں باہر گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں وہ ایک ایک کر دروازے کی طرف مڑا تو وہ بولی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں سب ہے تو میرے پاس مجھے کہیں نہیں جانا میں جہاں ہوں جیسی ہوں ٹھیک ہوں آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور ہاں میں شال کیوں پہنوں کیا تم مجھے اب پردے میں رکھو گے علیزی کی بات پر اس کے باہر جاتے قدم رکھے اور وہ جاتے جاتے پلٹ کر اس کی طرف آیا دیکھو تمہاری فکر میرا فرض ہے میری پوری کوشنج ہوگی کہ تمہارا ہمیشہ احترام کروں گا اور عزت بھی دوں گا زندگی کے ہر مقام پہ اور زندگی کے کسی بھی موڑ پر تم مجھے پیچھے نہیں پاؤ گی جو تمہارا حق ہے اور جو تمہارا مقام ہے تمہیں ضرور ملے گا اس معاملے میں تمہاری کیا سوچیں میں نہیں جانتا اور رہی بات شال کی تمہیں ایک مشہور انسان ہوں اور پبلک پلیس میں میں ایسے ہی تمہیں مو اٹھا کر نہیں لے جا سکتا کوئی بھی سین بند سکتا ہے باہر اب میں تمہارا ویٹ کر رہوں ریڈی ہو کر جلدی باہر آجاؤ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور ٹھیک دس منٹ بعد علی جی چادر لے کر باہر آگئی تھی تو زیغم اسے دیکھ کر ٹھٹھک گیا وہ پوری مشرقی روپ میں اس کے سامنے پنک کارٹن کا سندھی کڑائی والے سوٹ پر بلیک شال میں اس کا سرخ سفید مومی چہرہ بادلوں سے نکلتا چاند لگ رہا تھا اور اس پر اس کی نیلی کانچ جیسی آنکھیں شکر تھا کہ اس نے مال خالی کروا دیئے تھا ورنہ نہ جانے کتنوں کی اس کے ہاتھوں شامت آتی اپنی خوبصورت بی بی کو دیکھ کر اس کی خود کی سانس ہلک میں اٹھک گئی تھی اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر شیر خان نے علی جی کی مشکل آسان کی آئیں بی بی شیر خان نے کارٹی کا دروازہ کھول کر اسے کہا علی جی ایک نظر زیغم کو کھڑا دیکھ کر سر جھٹکتی آگے بڑھ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کی تو شیر خان نے دروازہ بند کر لیا چلے خان بی بی آپ کا انتظار کر رہی ہیں شیر خان کی آواز پر وہ چونکا اور اس کے سہر سے نکل آیا جو اسے نظر انداز کر کے کب سے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی زیغم میں گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور پلٹ کر گاڑی میں بیٹھ گیا رائوینڈ سیٹ سنبھالنے کے باوجود اس کا سارا دھیان علی جی کی طرف ہی تھا مال کے سامنے گاڑی رو کر گاڑی سے ادھر کر علی جی کے لیے فرنٹ ڈور اس نے کھول دیا اور اسے لے کر مال کے اندر بڑھ گیا اس کے سارے ملازم تو حیرس سے اپنے مغرور خان کا یہ روپ دیکھ رہے تھے اور علی جی کی قسمت پر رش کر رہے تھے اور شیر خان تو پہلے ہی جانتا تھا کہ اس کے چھوٹے خان کے لیے ڈرگز کا کام کرتی ہے یہ لڑکی جب وہ نہیں ملی تھی تب اس نے زیغم یار خان کو پاگل ہوتے دیکھا تھا اور اب وہ مل گئی ہے تو خان دنیا ہی بھولے بھولائے بیٹھا ہے اور اپنے باپ کو بھی جو اس سے بھی زیادہ زندی اور ظالم شخص ہے مال میں اندر انٹر ہونے کے بعد علی سے حیران پریشان سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی مال میں کوئی ایک بندہ نہیں تھا سوائے سیلز گرلز کے یہ معال خالی کیوں ہے اتنا خالی اس لیے ہے کیونکہ میں اپنی وائف کے ساتھ ایزی ہو کر شاپنگ کرنا چاہتا ہوں زیغم میں بڑے آرام سا جواب دیے جیسے کہ کوئی بڑی بات نہ ہو اور علی سے اس منٹل انسان کو غصے سے دیکھ کر رہ گی پھر اس نے سب سے پہلے بوتیک کا رخ کیا اور وہاں ڈریسز خریدے علی سے بہت کنفیوز تھی کہ ایسے شادی کی ڈریسز کی شاپنگ اس نے خود کے لیے کبھی نہیں کی تھی بس دو بار ہی اس نے پاکستانی ڈریسز پہنے تھے اور وہ بھی تحریم ہی لائی تھی اس کے لیے لیکن زیغم تو ہر چیز اپنی پسند کی لے رہا تھا اور وہ بھی اتنے ہیوی ڈریسز جو کسی دلہن کے ہوں میں اتنے ہیوی ڈریسز نہیں پہن سکتی میں گر جاؤں گی علی سے نے اب کی بار پریشان ہو کر بیچارگی سے کہا کیونکہ وہ تو اس کی بات پر کوئی توجہ دے ہی نہیں رہا تھا دیکھو علی سے تمہیں کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تم اپنی مرضی اور پسند سے جو چاہو خرید سکتی ہو تمہارا کام ہے چیز پسند کرنا اور میرا کام ہے اسے لینا مگر یار یہ پاکستان ہے اور یہاں ایسی ڈریسنگ کی جاتی ہے شادی میں اور پہلی کی بات اور تھی اب تم زیغم خان کی بیوی کے حیثی سے جانی جاؤ گی تو لگنا بھی چاہیے نہ کہ تم ایسی ہو اور رہی بات گرنے کی تو یار میں ہوں نہ سنبھالنے کے لیے تمہیں اس نے زومانی لہجے میں کہا تو علی سے کے ساتھ شاپنگ کرتے ہو ایک الگ ہی اسے خوشی کا مقام خوشی کا احساس ہو رہا تھا اس کے ہر انداز سے خوشی پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی میں اب کچھ نہیں بولوں گی اوکے اس نے سٹھ پٹا کر پہلے ادھر دیکھا کہ کسی نے سنا تو نہیں اور پھر جھنجلا کر اس سے کہا اور مو بنا کر کھڑی ہوگی اوکے ڈونٹ فری میں ہوں نہ ڈریسز کے بعد بیگ میچنگ سینڈرز لینے کے بعد اب باقی چیزیں رہ گی تھی اور کیا کہہ لینا ہے ساتھ ساتھ بتاتی جاؤ ایک لیڈی کاسمیٹکس شاپ کے سامنے رک گیا تھا تو علیزی ٹھٹک گئی اور اب اسے کیا بتاتی کہ اسے کیا لینا ہے چپ کر کے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی نہیں بس اور کچھ نہیں لینا علیزی نے سوال گول مل کر دیا مگر زیغم آج سارے کام چھوڑ کر علیزی کے لیے وقت نکال کر آیا تھا اس لیے وہ کوئی بھی چیز چھوڑنا نہیں چاہتا تھا جیسے جیسے اس کے لیے میک اپ اور دوسری چیزیں نکالتا جا رہا تھا علیزی کھڑے کھڑے پانی پانی ہوتی جا رہی تھی اور سیل گرلز علیزی کو دیکھ دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی سر کیا یہ آپ کی وائف ہیں جیسے ہی زیغم نے شاپنگ کمپلیٹ کی تو سیل گرلز نے پوچھ لیا تو کیا آپ لوگوں کو میری شاپنگ سے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ میری وائف ہیں رائٹ سرف پھر تو یہ بہت خوش قسمت ہے کیونکہ اتنا کیرنگ ہزبن کسی کسی کو ہی ملتا ہے اس کی بات پر جہاں زیغم کے چہرے پر مسکرائے اٹھائی وہی علیزی سرخ چہرے لیے کوئی بھی بات کیے بغیر شاپ سے باہر باہر نکل گئی زیغم نے سیل گرلز سے کہتا اس کے ساتھ ہی باہر کی طرف نکل آئے تھا اس نے علیزی سے کچھ کھانے کا کہا مگر علیزی نے فوراً انکار کر دیا تو اسے گھر چھوڑ کر اپنے کام کی طرف چلا گیا علیزی اس نے شات پر آ کر علیزی کو پکارا وہ ریکنگ پر دونوں ہاتھ رکھے کھڑی تھی آواز پر اس کی طرف پلٹی رات کھانے کے بعد وہ اوپر آ گئی تھی اور زیغم بھی اسے دھونتے ہوئے اوپر یہاں چلا آیا تھا علیزی تم اتنی ٹھنڈ میں یہاں کیوں کھڑی ہو آج علیزی کو گھر والوں کی بہت یاد آ رہی تھی اس لئے اداسی کی کیفیت میں وہ چھت پر آ گئی تھی زیغم بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے خوبصورت اور پاکیزہ چہرے کو دیکھنے لگا کچھ نہیں بس ایسے ہی علیزی نے آہستہ سے جواب دیا علیزی کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے کیوں اداسو تم کیا تمہیں گھر والوں کی یاد آ رہی ہے اس نے دونوں کاندوں سے تھام کر اپنے سامنے سے کیا تو علیزی نے اسے ایک نظر دیکھ کر اپنی نگاہیں پھیر لی علیزی میری محبت پر کب یقین کرو گی تم اس نے بے حد بوجل انداز میں کہتے ہو علیزی کو اپنے دونوں بازوں کے گھیرے میں لے لیا اور علیزی اس کے حسار میں لرز اٹھی تھی زیغم خان بہک رہا تھا اس کی قربت تنہائی اور اپنی جائز ملکیت کا احساس اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا میں چاہتا ہوں علیزی کہ تم میرے قریب رہو اتنا قریب کہ تمہارے دل کی دھڑکن میرے دل کی دھڑکن لگنے لگے وہ آہستہ آہستہ اسے اپنی سینے میں بیج رہا تھا اور علیزی اس کے بازوں میں گھر کر بلکل چھپ گئی تھی زیغم کے کندے اور بازوں پر پھیلی شال علیزی کو ڈھام گئی تھی میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں علیزی میں تمہیں پانا چاہتا ہوں میرے قریب رہا کرو زیغم کی آواز بوجل سی ہونے لگی علیزی نے اسے پیشے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ بولا پلیز علیزی بس تھوڑی دیر وہ جسے اس سے التجاہ کر رہا تھا اس کی قربت کے احساس میں وہ ڈوب رہا تھا لیکن ابھی پانچ منٹ ہی گزرے تھے کہ زیغم کا موبائل بج اٹھا اس نے نظر انداز کیا لیکن کال بار بار آنے لگی تو زیغم خان بہکے بہکے اور بے بستہ علیزی سے الگ ہوا اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو بابا جان کی کالز آ رہی تھی اس نے ایک کال یس کر کے علیزی کو جاتے دیکھا آج علیزی بہت بوریت محسوس ہک کر رہی تھی زرگل بھی اپنے کاموں میں لگی تھی اس لئے وہ زرگل سے لائبریری کا پوچھ کر آج پہلی بار زیغم کی سٹڈی روم میں آئی جو اوپر بنی تھی بہت ہی پور سکون جگہ تھی بہت خومشی تھی یہاں وہ فل وال ریک میں لگی کتابوں کو دیکھنے لگی پھر پوری سٹڈی روم کا جائزہ لینے لگی جب اس کی نظر سامنے والی دیوار پر لگی تصویر پر پڑی جو کسی آرٹ کی طرح بنائی گی تھی وہ قریب آ کر پور شوق نظروں سے دیکھنے لگی یہ زیغم خان کی فیملی کی تصویری تھی شاید جس میں ایک اس کی شکل سے ملتا بڑی عمر کا آدمی تھا اور وہی لڑکی جو اس دن ریسٹورن میں اس کے ساتھ تھی وہ بھی تھی اور ایک شاید اس کی والدہ ہوں گی سر پر دوبٹہ سرخ سفید پر نور چہرے والی خاتون تھی وہ ایک ایک پکچر کو غور سے دیکھتی مسکرا رہی تھی جب اس کی نظر ایک جگہ سخت ہو گئی اس کا چہرہ سفید لٹھے کی طرح ہو گیا اور اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے ایک مرد اور اس کے حصار میں کھڑی لڑکی کو دیکھ رہی تھی وہ بھاگ کر باہر نکلنے لگی اور چلانے لگی زرگل زرگل جی بی بی کیا ہوا اس کے واس پر زرگل گھبرائی ہو اس کے پاس دوڑتی ہوائی کیونکہ علی سے چلا رہی تھی اور ایسے چلا رہی تھی جیسے کچھ بہت برا ہو گیا ہو تم زرگل اندر آؤ میرے ساتھ علی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینجتے ہو اندر اس کے تصویر کے اس پاس لائی اور پوچھا یہ کون ہے یہ تو جی چھوٹے خان کے چچا تیمور علی خان ہے ہمارے چھوٹے خان ان کے ساتھ اس کی بیٹی زرطاشہ بی بی ہیں زرگل اس کے انداز پر گھبرا گئی تھی ایک ہی سانس میں سارے سوالوں کے جواب دے گئی اور علی سے یہ سن کر نیچے بیٹھتی چلی گئی اور اس کا سر چکرانے لگا اتنا بڑا دھوکہ جھوٹ بی بی کیا ہو آپ کو کیا میں گھر فون کروں میں خان کو فون کروں زرگل کے پوچھنے پر علی سے نے فورا انکار کیا نہیں زرگل میں ٹھیک ہوں تم مجھے میرے کمرے میں لے چلو اچھا بی بی جی ٹھیک ہے یہ کہہ کر زرگل اسے سہارا دے کر کمرے میں لائی اور بیٹ پر بٹھا کر کچن میں آ کر اس کے لئے جوس بنا کر لے آئی اس کے ارادہ زغم خان کو کال کر کے بتانے کا تھا گل جانا والی غلطی وہ ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی بی بی جان خان نراز ہوں گے ہم بتا دیں آپ کی تبیت کا نا زرگل اس کی تبیت کی وجہ سے ڈری ہوئی تھی جو سپیر کر علی سے کے کچھ حواس بحال ہوئے تو وہ بولی نہیں تم رہنے دوں میں خود بتا دوں گی کال کر کے علی سے کا دماغ اب تیزی سے کام کرنے لگا تھا وہ کسی بھی بات کی زغم کو خبر تک نہیں ہونے دینا چاہتی تھی ٹھیک ہے زرگل تم جاؤ اب میں آرام کرنا چاہتی ہوں اس کا حکم سنتے ہی زرگل بھی کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکلی تو علی سے فوراں اٹھ کر بیٹھی تم نے مجھے دھوکہ دیا نا سب کچھ جان کر تم نے وہی کیا جو برسو پہلے تمہارے چچا نہ کیا تھا میری محبت کا فائدہ اٹھا کر میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر تم نے نگاہ کے شرط رکھی اور اب سب سے چھپا کر یہاں اپنے گھر میں رکھا ہے تاکہ تمہارا مطلب پورا ہو جائے اور تم بھی سے آرام سے اپنی جان چھڑوالو اور کسی کو بتا بھی نہ چلے نہیں زیغم یار خان تم مجھے کھیلو کھیلونا نہیں بنا سکتے جیسے تمہارے چچا تیمور خان نے میری ماں کو بنایا تھا اور پھر اپنا مطلب پورا کر کے چھوڑ دیا تھا اور اس کی سزا میں نے پوری زندگی بھگتی تھی مگر تم مجھے حاصل نہیں کر سکو گے کبھی نہیں کیونکہ میں یہاں سے چلے جاؤں گی ہمیشہ کے لیے بس مجھے سوچ سمجھ کر اب قدم اٹھانے ہیں سارے رات زیغم نے اس کے سرد انداز کو محسوس کیا آج وہ بالکل پہلی جیسی علیزے لگ رہی تھی جس سے وہ پہلی بار ملا تھا اجنبی سی اسے سمجھ نہ آئی کہ اچانک اسے کیا ہوا وہ تو ٹھیک ہو گئی تھی علیزی تب ہی ٹھیک ہے نا تمہاری کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کو گم سم دے کر زیغم نے پوچھ ہی لیا تو وہ بولی ہاں میں ٹھیک ہوں بس سر میں تھوڑا درد ہے علیزی نے بیچارگی سے جواب دیا چاہ کر بھی وہ اپنے رویہ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے میں ڈاکٹر کو پھون کرتا ہوں زیغم فوراں کھانا چھوڑ کر اٹھا تھا نہیں میں نے کہا رہا میں بالکل ٹھیک ہوں بس نین پوری نہیں اس لئے شاید درد ہے میں جب سو جاؤں گی تو ٹھیک ہو جائے گا آپ بس مجھے ڈسٹرب مت کیجئے گا اوکی اوکی ریلیکس کھانا کھا کر تم جا کر سو جانا اور اگر تبیز زیادہ خراب ہو تو مجھے ضرور بتانا زیغم نے اس کا گال تھپتا با کر پیار سے کہا ہم سب ڈرامے ہیں پتہ ہے مجھے جال بھے پسانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے اس کی حرکتیں دیکھ کر علیزی کی سوچ میں زہر برتا جا رہا تھا کھانے کے بعد زیغم سٹیڈی روم میں چلا گیا آفیس کا کام کرنے اور علیزی اس روم میں آ کر موقع کا انتظار کرنے لگی وہ کھٹکی میں کھڑی ہو کر باہر گیٹ کی طرف دیکھنے لگی گیارہ بچے کے ٹائم گارڈ اپنے اپنے کورٹر میں چلے جاتے ہیں اور بس دو گارڈ رہ گئے تھے جن میں سے ایک گیٹ کے پاس تھا اور دوسرا یہاں سے وہاں راؤنڈ لگا کر اپنے گارڈ کے فرائے سر انجام دے رہا تھا اس کے راؤنڈ کا دورانیہ تین منٹ کا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک وہ تین منٹ لگاتا تھا رات میں زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ یہ ایک گھنہ جنگل تھا جس میں وہ رات کے ٹائم خطرناک جانوار نکل آتے تھے جو اور یا کسی اور کے آنے کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا اس نے کمری سے باہر جانکا تو دور دور تک کوئی نہیں تھا کمری سے نکل کر کوریڈور میں آئی تو اتفاق سے وہاں بھی خاموشی تھی وہ خود کو چادر میں نے بیٹھ کر دبے قدموں باہر نکل آئی لون میں آ کر وہ ایک پیڑے کے پیچھے چھپ کی اور انتظار کرنے لگی جیسے ہی گیٹ پر بیٹھا گارڈ اندر کچھ لینے گیا تو علیزہ دوسرے گارڈ کی طرف دوسری طرف جانے پر بھاگ کر گیٹ تک آئی اور چھوٹا سا دروازہ کھول کر اسے نظر بچا کر گیٹ پار کر گی اور باہر نکل کر وہ اندہ دھن بھاگنے لگی مگر اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا گیا تو باہر تو ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے اور اس میں گم ہوتی جا رہی ہے ارد گر کی فضاء میں جنگلی جانواروں اور نجانے کون کون سی مخلوق کی بولنے کی آوازیں سماعت میں عجیب دہشت ناک شور بن کر گونج رہی تھی اور وہ اسی خوف اور دہشت سے وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی سنو علیزہ کو دودھ کا گلاس دے دینا ذرگر زیغم کو سٹیٹی میں چاہ دینے آئیت اس نے کہا کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ علیزہ نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا جی خان ٹھیک ہے گلاس کا دودھ لے کر وہ آئی تو علیزہ کمرے میں نہیں تھی اس نے آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا باثروم، ٹیرس، ہر جگہ دیکھنے کے بعد زرگر کے چودہ طبق روشن ہو گئے وہ الٹے کا دمو بھاگی تب ہی سامنے سے گارڈز اندر آئے اور زرگر کو بتایا کہ باہر کا گیٹ کھلا ہے گارڈ جہا پانچ منٹ بعد اندر سے باہر گیٹ پر آ کر بیٹھا تو اس نے گیٹ کھلا دیکھ کر اندر آ کر دیکھ زرگر کو بتایا اور کہا کہ چھوٹے خان کو بتا دے وہ خود بھی گھبرائی ہوتی اس کی بات سن کر فوراں سٹیڈی کی طرح بھاگی خان بات سنے وہ بھاگتی ہو زرگر خان کے پاس آئی جہاں وہ لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا کیا بات ہے زرگر اتنی گھبرائی کیوں ہو اسے حرانی سے زرگر کو دیکھا خان وہ بیوی گھر بھی نہیں اور باہر کا گیٹ بھی کھلا ہے کیا کیا کہہ رہی ہو تم زرگر خان کو جیسے کرنٹ لگا تھا یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم وہ تیزی سے نکل کر بھاگا تو واقعی علیزہ کمرے میں نہیں تھی او مائی گاڈ کہاں چلی گی یہ لڑکی وہ دنوں ہاتھوں کی انگریہ بالوں میں پھسا کر بولا اور تیزی سے اپنی چیپ کی چابی اٹھائی گل خان زمیر گل شہر خان کہاں مار گئے تھے تم سب اس کے آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی سب اس کے سامنے فوراں حاضر ہو گئے اور تو وہ بولا اس گھر سے ایک لڑکی نکل گئی اور تم لوگوں کو خبر نہ ہوئی کان کھول کر سن لو اگر اسے کچھ ہوا تو میں تم سب کو گولی مار دوں گا وہ چیختے وہ بولا پھر باہر نکل گیا اور اس کے ساتھ ہی سارے گارڈز بھی نکل گئی پھر کچھ دور وہ زمین پر پڑی نظر آئی مگر یہ دیکھ کر زیغم خان کی روح فنا ہو گی کہ جب سامنے ایک خوخ خوار چیتے کی انگاروں کی طرح دہکتی آنکھیں آلیزی پر جمعی تھی اس سے پہلے کہ وہ درندہ اس پر چھپڑتا فضا میں رائفل کی کان پھار دینے والی آواز پر جواب میں درندہ کی ڈگراتی آواز گونجی اور تین گولینوں سے ٹھنڈا کر دیا زیغم نے سیکرنس سے پہلے ہی پاس کھڑے گارڈز کے حاصل رائفل چھین کر اس چیتے کا نشانہ بان کر تین فائر ایک ساتھ کیے اس کے گرتے ہی وہ دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا علیزی پر ہوش پڑی تھی اسے اپنے بازوں میں اٹھا کر اس نے جیپ میں ڈالا اور گھر لے آیا کیونکہ رات کے اس وقت گولی کے آواز پر اور بھی جنگلی جانوار نکل آنے تھے گھر لہا کر اس نے فوراں ڈاکٹر کو بلایا جس نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ خوف کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوگی ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا جب تک اسے ہوش نہیں آیا زیغم یار خان کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کارتا رہا اس کے دماغ سوچ سوچ کر سن ہو چکا تھا کہ جب سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا تو علیزی نے ایسا کیوں کیا علیزی کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو پھر اسی قید خانے میں پایا تم یہاں سے کیوں بھاگی اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو بولو جواب دو مجھے وہ غصے سے اس پر دھار رہا تھا اگر کچھ ہو جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا مر جاتی نا تمہارے ساتھ رہنے سے تو اچھا ہے کہ جنگلی جانوروں کے میں خوراک بن جاؤ وہ بھی بدلے کی آگ میں سلکتی ہوئی چیخ پڑی تھی بکواس بن کرو زیغم خان پوری قوت سے دھارا اور دوبارہ اسی بکواس کی تو میں جان سے مار دوں گا تمہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اب ہمیشہ یہی رہنا ہے کبھی نہیں کبھی نہیں تم مجھے یہاں قید کر کے نہیں رکھ سکتے سمجھے تم جواب میں وہ بھی خصے سے دھار کر بولی تھی ہاں اور تم بھی سن لو اور میں بھی تمہیں اپنی زندگی میں ہر حال میں رکھنا چاہتا ہوں زیغم خان نرم بڑھ گیا تھا چلو اب جوس پی لو تم نے کل سے کچھ کھانا بھی نہیں کھایا وہ جانتا تھا کہ غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے جو علیزی نے ایسا کیا کچھ نہیں کھانا مجھے میں لانت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہارے کھانے پر سنا تم نے وہ حکارت سے بولی دیکھو یہ تم ہو جو میں تمہارا یہ لہجہ برداشت کر رہا ہوں اگر تمہارے جگہ کوئی اور ہوتا تم میں اسے اب تک گولی مار چکا ہوتا وہ ایک دم غصے میں آ گیا تھا یہ لڑکی اسے پاگل کر کے ہی چھوڑے گی جتنا کول مائنڈ ہو بننے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی دماغ خراب کر کے رکھ دیتی ہے ہاتھو مار تو مجھے ویسے بھی میری کسی کو ضرورت ہی میں خود بھی مرنا چاہتی ہوں علیزی ایک بات یاد رکھو کہ تمہارا پیچھا تمہیں مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑوں گا تمہاری قبر اپنے کمرے میں بنواؤں گا اب ساری عمر تمہیں یہی رہنا ہے یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو گل اسے کچھ کھلاو میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں یہ کہہ کر زیغم خان کمرے سے نکل گیا کچھ دیر بعد واپس آئے تو علیزی نے جوس پیا اور تھوڑا سا کھانا کھا لیا تھا اب اس میں کچھ جان آئی تھی زیغم سے لڑنے کی اور وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ مکمل ہوش اور حواس میں اسے بتائیں کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ کل تک تو وہ ٹھیک تھی میرا قریب آنا بھی اسے برا نہیں لگا تھا تو اب اب ایسا کیا ہو چکا تھا دیکھو علیزی میں تمہارے قدموں میں دنیا کی ساری خوشیاں ٹھیر کر دوں گا تمہیں کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی میں وعدہ کرتا ہوں میں خود تمہیں تمہارے گھر والوں کو ڈھونڈ کر تم سے ملواؤں گا بس تم میرا ساتھ قبول کر لو پلیز وہ آن بان والا شخص مقرور انسان اس کے آگے گڑ گڑا رہا تھا اور جواب میں علیزی نے ایک کہر بھری نظر زیغم خان پر ڈالی اور نفرز سے پھیر لی زیغم کو اسی سے اسی جواب اسی سے ہی اس کا جواب مل گیا تھا آخر تم سمجھتے کیا ہوں خود کو ہاں میں اگر چاہوں تو زبردستی بھی کر سکتا ہوں تم کچھ بھی نہیں کر سکتی مگر میں تمہاری رضا سے تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں زیغم خان میری رضا تو تم زندگی بار حاصل نہیں کر سکو گے ہاں اگر زبردستی کرنا چاہتے ہو تو شوق تو کرو مگر اس سے تمہیں میرا صرف جسم حاصل کرو گے میری روح میرا دل کبھی تمہارا نہیں ہو سکے گا وہ بھی زد دلہ جو میں بولی تھی تم اور تمہارا خاندان تو بالکل ایک جیسا ہے سب لوگ وقت گزاری کرنا جانتے ہیں علیزی نے یہ بات دل میں سوچی تھی اس کے سامنے بول کر اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اس کی اصلیت جان چکی ہے اس کی بات پر زیغم یار خان بے بس سا اس پر ایک گہری نگاہ ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا زیغم اندھیرے کمرے میں بیٹھا ڈرنک کر رہا تھا اور نجانے کتنی سگرٹس کے ڈبیو خالی کر چکا تھا اس کی دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہو چکی تھی اتنے شراب پیری کے بعد بھی ایک پل کے لیے بھی اس ظالم کی یاد اس کے دل سے نہیں نکلی تھی وہ آج پھر اپنے فارمہ ہز گیا تھا وہاں رہتا تو کچھ کر بیٹھتا یہ لڑکی تو کبھی نرم نہیں پڑے گی میں ہی سب کچھ ہار گیا اپنی خواہش کے لیے مگر میں اس کی زندگی دعو پر نہیں لگا سکتا وہ تو مرنے کے لیے بھی تیار ہے کل کا منظر سوچ کر اس کی روح کام پڑھئی اگر کچھ پل بھی وہ لیٹ ہو جاتا تو صبح ہی وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا سنو میں کل تم اسے ایک سوال کروں گا دوسری دن اس کے پاس آ کر وہ اسے بولا تھا سرخ آنکھیں اور بکھرے بال کل کا سلوٹ زیادہ سوٹ پہنے وہ اجڑی حالت میں اس کے سامنے تھا مگر علیز نے پتھر دل میں ایک پتھر دل پر ایک اور پتھر رکھ لیا تھا کیسا سوال علیز نے اسے پوچھا تو وہ بولا اگر میں تمہیں آزاد کر دیا تو تم کہاں جاؤگی میں میں کسی بھی دار علمان میں چلی جاؤں گی پھر کچھ ٹائم بعد لندن واپس ہو گئے ٹھیک ہے میں کل تک پیپرز بنا کر تمہیں بتا دوں گا یہ کہہ کر وہ ایک سیکنڈ بھی وہاں رکے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا تھا